ملک کی سلامتی اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کے خدمات پر پوری قوم کو فخر ہے سازش کے ذریعے پاکستان کو شام، مراک، لیبیا، یمن، لبنان، احراق کی طرح کمزور کرنے کی سازش کو کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے ملک کی بقار ظلامتی کے لیے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں ان خیالات کے اظہر انہوں نے کراچی پریس کلپ میں سابق نائب ناظم تاریخ حسن کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا فوج ملک کی محافظ ہے اور جو سرحدوں پر اور ملک کے اندر ملک دشمن قوتوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے ملک میں انتشار اور نفرتوں کی سیاست کر کے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کرنے والوں کے ایجنڈے کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے ملک کی سلامتی دہشت کردی کے خاتمے کے لیے کل بھی پاک فوج کے ساتھ تھے آج بھی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اس موقع پر مفتی اکرام مصطفیہ علامہ رفیو رخمان قاضی احمد نورانی علامہ عزر شاہ حمدانی علامہ شیر جار قادری اور دیگر مقاتب فکر کے علماء اور مشاہد نے بھی خیطاب کیا مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے اخباری ویب سائٹ www.k92news.com کو سرچ کریں